بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گا یہ کتنی گندی کتنی حالت خراب ہو گئی ہے یعنی اوپر سے تو نہیں نیچے سے تھوڑی سی پکورے تلتے ہیں اور تھوڑا گر جاتا ہے تو میں اس کو ساپ کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرو میں نے وہ لیا ہے ویم جو لیمین میکس بار جو اس کا پورڈر جو ہوتا ہے نا وہ میں نے لیا آئیس ٹیل بول اس وہ ڈالا تھوڑا سا اور اس کے بعد میں اس کو ساپ کر رہی ہوں دیکھیں میں نے اس کو کوئی وہ نہیں کیا ہوا نہ اسکیپ کی اس کو نہ کوئی آپ نے دیکھا تھا کیسے تھی اور میں اس کو ساپ کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہوں اب بہت اچھی نیٹ انڈ کلین بلکل نئی چمک دار ہو گئی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے دیلی کچھ نے کچھ فرائی ہوئی رہا ہے اس میں پکوڑی بن رہے تو دہ بڑوں کا بھی بن رہا ہے تو آج میں نے اس کا آئیل نکالا تو میں نے دیکھا یہ نسکندی جیسے نا دروہ سا بلیک ہو گئی تھی تو میں کہ اس سے پہلے مزید خراب ہو تو میں اس کو ساپ کر دیتی ہوں کچھ بھی زیادہ محنت نہیں ہوئ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ساپ کر رہی ہوں بلکل یہ دیکھیں کتے چمک رہی ہے بلکل ایسی لگئے جیسے ابھی نئی خریدی ہے تو اکثر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے برطن جو ہے آپ کی کڑائی چمکتی ہوئی ہے یا آپ کا فرائی پین بہت چمک رہا ہے تو آپ کیا استعمال کرتی ہیں یا آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے برطن بہت خراب ہو جاتے کیسے اس کو ساپ کریں تو اتفاقی بات ہے کہ میری برطنوں کی اسی نوبت نہیں آئی کہ میں ان کو دکھاؤں تو میں نے سو اچھا کہ آج چلو تھوئیسیس کو ویڈیو بنا کے میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ میری جو کڑھا ہے نیچے سے تھوئیسی وہ ہو گئی تھی آئل روزانہ فرائی ہو کے تو میں نے سوچا کہ ہاتھ آپ کے ساتھ شیئر کرو یہ دیکھیں کتنا چیز ساپ ہوتی جا رہی ہے صرف میں نے اس میں یہ دیکھیں سٹیل وول ہے اسے ساپ کر رہی ہوں اور سنائیں آپ لوگوں کی روزے کیسے جا رہے ہیں بس اللہ تعالی سے دعا آج 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 پہلا عشرہ ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو لوگ روزے رکھتے ہیں یعنی ان سب کے روزوں کو فرمنا لیجئے اور ان کو بہر برائی سے بچا دیجئے یعنی اللہ ہماری روزوں کو روزوں میں شامل کر دیجئے گا فاقع میں شامل نہیں کریے گا یعنی یہ نہیں کہ ہم سا دن نہیں کھاتے پیتے تو ہم بڑا سو خوش ہیں کہ یعنی ہمارے روزے یعنی ہمیں تم برائی سے بچا دیجئے گا جو ہم اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے ان سب چیزیں بچنے کا بچا دیجئے گا دیکھیں مگر یہ کٹھائی جو ہے اتنی پیاری تھی ہو گئی چمک رہی ہے صاف صدری ہوتی چاہ رہی ہے آپ بھی دیکھئے گا کتنی اچھی ہو رہی ہے یہ ویم ہے نا ویم صرف اچھے برطن صاف ہو جاتے ہیں ایک دم سے دیکھیں نا اسی سائر سائر سی بلیک ہو گیا تھا اور روزانہ پکوڑے بن رہے تھے افتاری بن رہی تھی تو یہ جسے کہہ دے نا صحیح معنی میں صرف پانچ چلیمنٹ صاف ہو گئے فائیو منٹس میں یہ نہیں کہ میں کہوں کہ غلط بیانی سے کام کروں کہ نہیں یہ تو ایک گھنٹے سے میری گرڑ رہی تھی جب صاف ہوئی آپ نے دیکھا تھا نا اس کے تیلا بھی کیسے ہو رہا تھا اور ابھی بھی یہ اوپر سے بھی کیسے ہو ر ہی ہے صرف میں نے ویم کا وارڈر لیا ہے اور اس سے بس میں دیکھر رہی ہوں اور اسے زیادہ نہیں کہ کچھ اور بھی اس میں لگایا ہو کہ یہ وہ سب کچھ دیکھیں نا کتنی اچھی ہوتی جا رہی ہے تو بس یہ کہ آپ بھی اپنی کڑھائی کو اسی طرح صاف کر سکتے ہیں زیادہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ گندی ہو جب صاف کی جائے ورنہ بزاری بات ہے جب زیادہ گندی ہوگی تو اس کو ٹائم بھی لگے گا صاف کرنے میں یہ دیکھئے جو بردست قسم کی ہو گئی ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح جسی ویم سے یہ دھوڑیا کتی چمک کر رہی ہے بہت کل آئینے کی طرح اب میں اس پر بناوں گی تو اس کے لئے میں آئیل ڈالوں یہ دیکھئے آئینے کی طرح صافت بھی ہو گئی شفاف ہو گئی اب اس طرح اپنی کڑھائی صاف کریے